بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ کل یکم مارچ ہے اور سپریم کورڈ پاکستان کی طرف سے صدارتی ریفرنس کے اوپر محفوظ رائے سنائی جائے گی اس کے علاوہ مارچ کے اندر ہی تین تاریخ ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے پھر اٹھارہ کی تاریخ ہے ڈسکا کے زمنی انتخاب پر دوبارہ سے انتخاب کرایا جائے گا لانگ مارچ کی تاریخ بھی اسی مہینے کے حوالے سے دی گئی ہے سوال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی صورتحال کے پر تفصیل سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جہاز پر جو حملہ ہوا ہے اسرائیلی وزیر دفاعی الزام آئد کرتے ہیں کہ اس حملے کا ذمہ دار ایران ہے خطے کے صورتحال پر بھی تفصیل سے بات ہوگی ملک کے اندر سیکیورٹی کے صورتحال کافی کشیدہ ہے شیخ رشید صاحب نے پی ڈی ایم سے یہ درخواست کی ہے اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے دہشتگرد منظم ہو رہے ہیں کوشش کریں کہ لانگ مارچ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو 23 مارچ کے علاوہ دو چار دن آگے لے جائے جائیں سیکیورٹی کے صورتحال پر بھی تفصیل سے بات ہوگی حارون صاحب سب سے پہلے تو سینٹ کل بڑا دن امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کس قسم کی رائش سننے کو مل سکتا ہے دو طرح سے پیشرفت ہوئی ہے ایک تو پرویز خٹک کو لگا دیا اور وہ ظاہر ہے اب تلافی کرنے کے کوشش کریں گے شوکت یوسف زہی نے کہا ہمیں اندازہ نہیں تھا اس کا بھائی اتنا محسر ہے وہ حادثہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ لوگ مسلسل پی ٹی آئی کے کہہ رہے تھے لیڈر عمران خان سے کہ بھئی آپ خود تبجھو دیں وہ تو دوسرا کام میں مسروف تھے ریلیکس تھے اور ان کے ریلیکس ہونے کی وجہات ہیں لیکن اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے شام کو کہ وہ ملیں گے کیابنٹ کا اجلاس بھی ملتوی کرنا پڑا کریں گے ذاتی طور پر شکایات سنیں گے اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ تھارسس کچھ ہو جائے کچھ کام لوگوں کو کاج ہو جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت کم خطرہ اب باقی رہ گیا ہے اور ایم کی ام کے بارے میں بھی جو سپیکولیشن ہے وہ دیکھئے ایسے موقع پر لوگ تھوڑا بہت نخرہ تو کرتے ہی ہیں کچھ مطالبے بنوائیں گے کوئی ترقیتی فانڈز کوئی اور چیزیں ہیں مردن شماری کا مسئلہ ہے ہی اور چیزیں ہیں مصطفیٰ کمال ان کے لئے خطرہ بن کے ابر رہے ہیں جلسہ انہوں نے کیا ہے جو ایک بڑا زبردست کام کیا ہے لسانی آمنگی کراچی کے سب سے بڑا مسئلہ ہے اور انڈیا کے ٹارگٹ ہے کہ وہاں فساد ہوتے رہے ہیں تو عمران خام ملیں گے دیکھئے جو صورتحال مرج ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ یقینی ہوتی جا رہی ہے حفیظ شیخ کی فتح اور وہ کہہ تو رہے ہیں کہ حکومت مایوس ہے حکومت مایوس نہیں ہے بلکہ یعنی خاجہ ازارل حسن اور فیصل سبزواری گرنر کے پاس گئے اور ہمارے کہا ہماری سیکورٹی بھی ڈرہ کر لے گئی ہے یعنی پیپلز پارٹی ایک طرف ترغیب دے رہی ہے کہ دو سیٹیں لے لیں اور ایک طرف یہ ہے کہ وہ اپنا اور بلدی اختیارات بھی دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور دوسری طرف یہ سیکورٹی بھی ڈرہ کر رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہی ہے ترغیب بھی دے رہی ہے اور ایک وزارت کی بڑا ہاتمتائی بن گیا بلاول کا ایک سو بھائی وزارت دے دیں گے بھائی ان کے پاس پہلے دو وزارتیں ہیں دفاق میں اور ووٹر ان کا جو ہے وہ بلکل ناخوش ہے اس لئے کہ شہری سندھ کے ساتھ سلوک تو بہت برا رہا ہے اچھا سندھ میں آ جائیں سندھ میں اگر تو فیر الیکشن ہوتے ہیں تو چھ سیٹیں ہی جیتے گی پیپلز پارٹی دس کا وہ دعویٰ کریں دس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہت گڑ پڑ ہو جائے ساتھ لیکن میرا نہیں خیال جی ڈیا کے لوگ بٹرے کریں گے پیر پگاڑا صاحب کا مزاج نہیں ہے خرید و فروخت کا پانچ ارہ روپے کی پیشکش کیتی انہیں پچھلے الیکشن میں پچھلے سے پچھلے الیکشن میں اچھا اپنا زرداری صاحب نے پانچ ارہ روپے نقد دبائی میں ادا کیا میں خود بتایا انہوں نے پیر صاحب پگاڑا شریف نے روپے پیسے سے ان کو دلچسپی شغف ہی نہیں ہے اور جو بھی کمی ہو کوتائی ہو تو وہ جی ڈیا کے کوئی فسل بھی جائے تو ایک دو تین آدمی کے فسلنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ چھے ہی سیٹیں ہوں گی ان کی اور اگر کوئی بڑی واردات ہوگی تو ساتھ ہو گئی ہو جائیں گی وہ خریداری کر رہے ہیں بلوچستان بلوچستان میں پی ڈی آئی تو نکل گئی میدان سے عبدالقادر کو ٹکٹ دیا پھر زہورہ کو دیا وہ وڈرا کر لیا باہم سیٹیں مقابلوں کا جمعیت علماء اسلام اور اس کے علیفوں کا اور بیب کا بلوچستان اوہمی پارٹی کا اور ان کے علیفوں کا وہ چوکس ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ بیب کو گرنے دیا جائے گا انہیں سارا دینے والے سارا دیں گے بہرحال وہاں آزاد امیدوار کوشش کریں گے خرید و فروغ تھوڑی بہت تو ہوئی سکتی ہے پختونخواہ مسئلہ ہے پنجاب میں تو حل ہو گیا پنجاب میں یہ ہوا چوہدری پرویز لائے گے بہت قریب ہی لوگوں سے میری گفتگوئی تو انہوں نے کہا وہ رو پیٹ تو پیٹی آئی والے رہے تھے وہ عجاز چوہدری نے اس کو ٹیلی فون کیایا تو انہوں نے کہا آپ نے کیا گیا ہے ہمارے لئے کیا کیا ہمارے کے بھی بات ہی نہیں سنی نا پارٹی نے کچھ کیا اور آپ کون ہے تو وہ روتے پیٹتے چوہدری پرویز لائے ہی کے پاس گیا ہے اور اپنا یہی وہ اپنا گفتگو کر رہے تھے کیا وہ کال ہوتی ہے جس میں تصویر دکھائی جاتی ہے سافر اللہ نیازی وہ کیا ویڈیو ویڈیو ٹاک وہ آڈیو ٹیپ آتی ہے ویڈیو جی آڈیو کیا مطلب آڈیو ٹیپ بھی ہوتی ہے ویڈیو بھی ہوتی ہے ویڈیو اس پہ کر رہے تھے ان کو بھی جواب خرا جواب مل رہا تھا بھئے آپ کون ہے کبھی آپ ملے نہیں کوئی بات نہیں آلا میں بالا میں یہ رہتے ہیں تو باہر آل یہ روتے پیٹتے گئے اور چودری پرویز لائی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا بھائے تین دن اور تین راتیں میں لگا رہا اچھا سلسل کوشش کوشش کی ظاہر ہے ان سے کہا کہ بزدار صاحب یہ میں نے پتا کیا بزدار صاحب جو آئے دن چودری پرویز لائی کو فون کرتا ہے دن میں دو دو دفعہ تین دن دفعہ بعض اوقات اوہ جی کچھ کرو کچھ کرو کچھ کریں جی چودری صاحب کچھ کریں جی اوہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی انڈسٹینڈنگ ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی بارہ پنجاب میں ہو گیا وہاں ہو سکتا تھا پختونخواہ میں بھی ہو سکتا تھا پختونخواہ میں اگر انہیں تین سیٹیں آفر کر دیتا ہے لیکن یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ بھئی ہم بارہ میں سے دس سیٹیں جیت لیں گے اس لئے کہ نائنٹی فور ہیں ان کو چاہیے چار ووٹ اور تو یہ یعنی خاتین کی سیٹیں اور ٹیکنو کرٹس کی سیٹیں بھی جیت سکتے ہیں شیخ صاحب بھی تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی ای آئی اگر بیشت سات سیٹیں تو یہ جیت ہی لیں گے لیکن یہ کہ وہ ٹیکنو کرٹس کی اور وہ بھی جیت سکتے ہیں اور اقلیت کی اقلیت کی اور اقلیت کی تو جیت ہی لیں گے تو وہ ان کے ہیں ففٹی ون ووٹ ان کے ہیں نائنٹی فور اب یہ ان کے جو ہیں جاتے ہیں یا ان کے جاتے ہیں پانچ ارکان پٹے ہیں کہ ناراض ہیں لیاقت خٹک تو بہرحال ناراض ہی ہے ایک آزاد چار آزاد ارکان ہیں ہم شرانوے ان کے ہیں پندرہ جی او آئی کے ہیں بارہ اے این پی کے ہیں تین جماعت اسلامی کے ہیں چار بلوچستان بڑی انٹریسٹنگ بات ہے چار بلوچستان وہاں بھی ہیں پختونخواہ میں بھی تو نون لیگ کے ہیں کتنے پختونخواہ میں تو آروم صاحب اقلیم کر رہے ہیں ففٹی وان ہے ففٹی وان ہے سارے بلا کے تو جماعت اسلامی کا رول لے در کافی فیصلہ کریں کہ تین بوٹ ادھر سیدھر آ جائیں تو صورتحال ہی بدل جاتی ہے اور پھر انہیں ایک آزاد ارکان کی ضرورت ہوگی دو آزاد ارکان کی ضرورت ہوگی کہ جماعت اسلامی نے بہ کمال فیصلہ کیا ہے یعنی این پی تک کی حمایت کر دیو تو یہ ہے جناب صورتحال میں یہ بات میں نے بہت غور کیا یہ تسلیم نہیں کرتا کہ پیچھے ہٹ جائیں گے لوگ مدد کرنے والے پی ٹی آئی کی اور ان کو گرنے دیں گے اور ادویں اس طرح کام پیدا ہو جائے گا یہ بلوچستانہ مہمی پارٹی کو گرنے دیں گے کیونکہ اس سے تو پھر دیکھیں ان سے کہا جائے گا ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور ایک سیچویشن خراب ہو جائے گی یہ ٹھیک ہے کہ ایک طرح انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہے اپوزیشن پارٹیوں سے کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے مگر یہ بھی نہیں ان کو کھلا میدان دے دیں کہ آپ خرید و فروخت کریں زرداری صاحب کو تو خدا موقع دیں وہ تو ملک کو ایک چراکہ بنا دیں گے منڈی بنا دیں گے وہ تو دو چارہ روپے خرچ کرنے کا اب وہ مسئلہ تو وہیں سے خراب ہونا شروع ہوا نا مریم کی جو انکار کر دیا خان صاحب نے کہ نہیں جانے دوں گا اب وہ مریم کا مسئلہ جی معلوم ہوا جی ہم کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے وہ جائداد کی تقسیم کا مسئلہ ہے وہ فیزیکلی موجود ہوں گی تو بھائیوں کے ساتھ جائداد کی تقسیم کا معاملہ تا ہے جائداد کے لئے دنیا بھر میں ہمیشہ یہ قانون رہا ہے کہ فیزیکلی موجود دونے چاہیے تو سرجری بھی کرانی ہے اس میں ایک مدد ہوتی ہے اس کے پاس سرجری کرانی پڑتی ہے تو وہ جانا چاہتی ہیں بہت بہتاف ہیں باقی آپ کا پتہ یہ ہے حمزہ صاحب نے میٹنگ بلالی اپنے حامی ہوگی یہ جو نونلی کے ہم دردی رکھنے والے اخبار میں اس تاثر دیں کوئی اختلاف نہیں کوئی اختلاف نہیں بھائی محترمہ کلسوم نواز کا الیکشن ہوا تو حمزہ ملک سے چلے گئے تھے انٹرویو دیا تھا انہوں نے ایک موقع پہ کہ تایا کو سمجھا لیں گے وہ اپنا کنفرنٹریکشن نہیں کرنی چاہیئے یہ کہا تھا تایا جی کو ہم سمجھا لیں گے وہ اپنی پولٹیکل سروائیول کی جنگ ہے کہ شہباز شریف نے کرشما دکھایا کہ انڈسٹینڈنگ شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے تو حمزہ اپنا پولٹیکل رول سیکریفائیس تو نہیں کر سکتے ظاہر ہے لیکن یہ ہے کہ پبلیکل ہی نہیں کریں گے ایک دوسرے سے اختلاف وہ ظاہر ہے ان کی ضرورت ہے یہ ہے جناب سینٹ کی صورتحال ایسا لگتا ہے عمران خان تو لگے رہے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی انٹرنیشنل سٹیچر کی بڑی فکر ہے وہ نیشنل پارک بنایا اپنا کوہستان نمک کو بھی اور دوسرا کیا ہے اس کو بھی اور وہ البیرونی نے جہاں سے دنیا کا قطر مابا تھا یہ خدا خدا کر کے کسی کو خیال آیا ہے کہ بھئی یہ اتنے اہم مقام ہے یہاں پہ باغا والا اس جو کا نام ہے اس کو مارڈل ویلج بنائیں گے البیرونی بہت اہم تاریخی شخصیت ہے اور یہ بہت عرصے کے بعد میں نے دیکھا کسی کو ادراک ہوا ہے اس کی کتاب الہند بھی ہے قانون مسعودی بھی ہے البیرونی جو ہے وہ عربی فارسی کا تو عالم تھا ہی مگر سائنس اور علم نجوم میں بھی اس نے بڑی ارکریزی کی علم نجوم میں ریاضی میں بڑی ارکریزی کی رسدگاہ بنائی محمود غزنی کی سرپرستی میں محمود غزنی نے ابن سینہ اور ان دونوں کو جب غزنی کو دار حکومت کے طور پر مستاقم کیا اس نے دونوں کو بلا دے اپنی سینہ تو نہیں آئے اور مگر یہ رہے اور ان کی سرپرستی میں یہ یہاں رہے اور ان کی کتاب الہند بنیادی ریفرنس کی کتاب ہے اس سے زیادہ اہم کتاب ہندومت پر نہیں لکھی گئی ان کے مندروں میں رہے بھیج بدل کر اور اس جگہ میں بیٹھ کے زمین کا قطر انہوں نے ماپاک جب یہ جدید آلات نہیں تھے چھے صدی بعد جب وہ قطر ماپاک سو تیہتر میں وہ پیدا ہوئے دس سو اٹھالیس من کا انتقال ہوا ہے خارجم آہ وہ قریب قریب درست معمولی فرق تھا ظاہر ہے بغیر آلات کے انہوں نے کیا ماں کیا جینئس آدمی تھا بیرون اس گاؤں کا نام تھا خارجم میں اس لئے انہیں البیرونی کہا جاتا تھا تو اچھا ہے یہ ایک درست فیصلہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صلح کرا دی ہے بزدار صاحب کی چودری صاحب کی فواہ چودری کی شکوہ تو ان کا ایک ہی تھا اور صحیح تھا کہ بھائی بھائی اس اراغے کے لئے ترکیاتی فنڈ دیے جائیں وہ پہنچے وہاں پہ اور آج وہ محترم چودری صاحب کر رہتے ہیں محترم فواہ چودری تو اپنا وہ آپ کو پتا ہے فواہ چودری ٹلتے تو ہیں نہیں اپنی بات ایک سڑک کا مسئلہ ہے بڑی ایک سڑک بن جائے اس پہ ہر جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ایک ایک نے کہا جی سڑک چاہیے سڑک چاہیے سڑک چاہیے باقی تو کچھ کام ہو رہا ہے گلیوں نالیوں کے کام تو ہو ہی رہا ہے تو یہ اس پوٹو آر میں بڑا پوٹنشل ہے ترکی کا جہلم ایک بہت بڑا تاریخی شہر ہے اس کی تاریخ امید بزور نے یہی آیا تھا شاہ جہاں یہاں پہنچ گیا تھا جب یہاں گیا کہا جاتا ہے کہ چھوٹا سا شہر ہے لیکن تاریخ بہنچا تھا یہاں پہ سکندر آدم بھی گھوڑے کا کہا جاتا ہے یہاں مزار بھی بنایا گیا تھا جہلم ایک بڑا تاریخی شہر ہے ٹیک یہ جو دریا جہلم ہے اس کا نام پہلے دریا بھٹ تھا دریا بھٹ بھٹ جو ہے بھٹ اے کی لفظ ہے انڈیا میں بھٹ کہتے ہیں یہاں بھٹ کہتے ہیں اس کا نام دریا بھٹ تھا وہ وہاں کشن گنگا اس کو کہتے ہیں اس دریا کو یہاں دریا نیلم کہتے ہیں اور پھر آگے چل کے درائی جیلم ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ وہ محولیات پہ زیادہ ان کی توجہ رہی ہے اب تک ریلیکس رہے میں سر ہی محسوس ہوتا ہے خان صاحب کو کوئی سروکار نہیں محسوس ہو رہا ہے سینیڈ کی حوالے سے نہیں نہیں آپ تو انہوں نے اعلان کر دیا تھوڑی دیر پہلے کہ بھئی وہ ملیں گے ارکانی اسمبلی سے ملیں گے آہاں تو کافی ٹائم ہے کل پر سو ملیں کچھ کام کاج ہو جائیں گے لوگوں کے کچھ گلے شکوے دور ہو جائیں گے اور یہی ہوتا ہے لوگ توجہ لوگ تمام لوگ توجہ چاہتے ہیں یہ جو خان صاحب کا مزاج ہے نا کہ آدمی کو پہچانتے نہیں توجہ نہیں دیتے دوستوں سے بہنیازی برتتے ہیں اپنے حامیوں سے بہنیازی برتتے ہیں اپنی برگزیدگی کا بڑا احساس ہے یہ نہیں پارٹیاں ایسے نہیں چلتی ہیں دیکھیں یا تو پارٹی کی اصل میں تو یہ ہے کہ پارٹی کی تنظیم بہتر بنائیں اور یہ امیدوار کیا ہے یہ امیدوار ہے اجاز چوزری صحب اللہ نے حضی خان صاحب کچھ تو دیکھ کے عمران خان صاحب نے دیئے ہو گئے کچھ دیکھ کے کیا مطلب ہے ہم انتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے یہ کیا ہے امیدوار یہ آپ دیکھ لیجئے کہ سینٹیپن کی پروار اجاز چوزری تو تھوڑا چیخ چلا لے گا زیادہ تقریر وہ بھی نہیں کہا سکتا وہ کیا کرے گا اپنے صاحب اللہ نے حضی تقریر ان کو کسی نے ٹوک دیا تو یہ جاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے ادھر آئے وہ دیکھیں بلکل میں نہیں جانتا ہوں وہ کوئی شامل میں نے کرایا تھا اجاز چوزری کو وہ اپنا وہ تو دیکھئے نا مریم نواز کو تو دو ذہنی کلی موجود ہیں پرویز رشید اور عرفان سے دیکھی وہ جملے لکھ لکھ کے دیتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں اور یہ دونوں اگر نہ ہوں کسی وجہ سے فرض کیجئے تو مریم نواز نے بیچاری تقریریں نہیں کر سکتی رٹہ لگاتی رٹہ اور جانا چاہتی ہے بہت بیچائن ہے جانے کے لیے بڑی مجبوری ہے اس کی جائدات کا بھی مسئلہ سرجری بھی کرنے حرون صاحب لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا یہ بڑی اہم اور بڑی بات ہے کہ آپ نے جن جن لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کریا خان صاحب ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو عزت ازار کرتے ہیں لیکن یہ کہ جو ڈھنکا آدمی تھا اس آقا کوئنی اسے تو نہیں شامل کیا وہ بڑا تعمیری کردار ادا کرتا ہے بڑا مچور پولیٹیکشن ہے اور بڑی اخلاقی ساکھ ہے کل کے حوالے سے کل کے حوالے سے کل ایک تاریخی دن ہو سکتا ہے مہرہ گمان یہ ہے دیکھیں اندازہ ہے سپریم کورٹ اپنا ایک ایسا آدارہ ہے جو اپنے فیصلے خود سادر کرے گا مولانا فضل الرحمن کی تھمکی کے باوجود اور حکومت کی توقعات کے باوجود میرا خیال ہے کوئی درمیانی راستہ نکلے گا ضرور اس لیے کہ خلق خدا اس بات سے پریشان ہے کہ سینڈی جو ہے وہ ایک منڈی بن جائے ایک چراغہ بن جائے تو کوئی نہ کوئی راستہ میرا خیال ہے نکالیں گے درمیانی امید ہے پارلیمنٹ کو رفر کریں تھوڑا سا الیکشن ملتبی ہو یا کوئی ووٹوں کی شناختی کوئی صورت نکلے ورنہ تو یہ تماشا بن جائے گا مدلہ آپ کیا سینڈ کی ایسیت ہے اگر خریدو فروخت ہو اور کمال ہے یہ ہمیشہ کہتا رہے کہ الیکشن جو ہے اوپن ہونا چاہیے اور اب ان سب نے اپنا موقع بدل لیا کتنی مضبوط بنیاد ہے حرون صاحب آپ کو نظر آنے کہ الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ بھی ہے نہیں بھئی ون آف دی آپشنز ہے یہ سپریم کورٹ کا ججوں پر منصر ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لئے کچھ کرنا چاہیے اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں آئی انہوں نے اس کا اختیار نہیں دیتا تو ابھی پارلیمنٹ کو تو ریفر کری سکتے ہیں کچھ نہ کچھ شاید کریں لیکن حرون صاحب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پرکی آئے بہرحال کل کا دن بہت تاریخ ساز ہے پھر اس کے بعد مارچ لانگ مارچ کا مسئلہ ہے اور وہ ٹھیک ہے شیخ رشید نے کہ انہیں کچھ دن کے لئے ملتبی کرنے 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے پھر فوج میں روایت ہے بڑا کھانا ہوتا ہے اور وہ سامان سمیٹنا ہوتا ہے انہیں واپس جانا ہوتا ہے اس موقع پہ ادھر واپس جا رہے ہیں ان کے کانوائے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں جتے ہیں کہ دو دن تین دن کے لئے ملتبی کرنے میں کیا ہے اور دیکھ یہ انڈیا کا ایجنڈہ ہے مستقل ایجنڈہ ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے لوگ بھول جاتے ہیں مولانا آدھل جہاں میں فاروق ہے کہ مولانا آدھل پہ حملہ ہوا چند افتے قبل تین چار مہینے قبل تین چار مہینے تک دو ہزار انیس میں مولانا تقی عثمانی پہ جو اپنے مکتب فکر میں بہت محترم ہے ان پہ حملہ ہوا ان کا ڈرائیور مارا گیا اور اس میں تین آدمی مارا گیا ٹارگٹ کے لنگ ہے یہ دیفینٹلی اور کروڑوں روپے کے انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا نے انڈیا یہ نہیں ہے اب اس میں اسرائیل بھی ہے پھر کورن فسادات میں انہوں نے ویب سائٹز بنائی ہیں سیدہ فاطمہ تو ازارہ کے نام پہ ایسا فساد پھلا جائے اسی طرح سیدہ آئیشہ صدیقہ کے نام پہ یعنی مقدس حسیوں کے نام پہ ویب سائٹز بنا کے مغالتیں پیدا کیے جاتے ہیں دیکھئے یہ تو مطلب آج سے تھوڑی یہ کھیل جاری ہے اور علماء کو اس میں چوکس ہونے چاہیے اور ہر مکتبے فکر کے لوگوں کو جب کوئی عالم دین سوک عالم دین نفرت پھیلانے کی کوشش کرے تو اس کو اپنے لوگوں کو روک دینا چاہیے انٹیلیجنس ٹھیک ہے نیٹورک کو زیادہ متحرک کرنا چاہیے مگر کتنی کیپیسٹی کتنی حد تک وہ جائیں گے ہر آدمی کی نگرانی تو نہیں کر سکتے اس پہ دھوڑی سے اور بات بلکل ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے دہشت گردی دہشت گردوں کا منظم ہونا شیخ رشید صاحب کا طرف سے دیا گیا اندیا ان کی طرف سے کی گئی اپیل اور پھر فرقہ ورانہ یہ تمام معاملات ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آکے اس پی جی ٹیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ہارون صاحب فرقہ ورانہ اور لسانی فسادات کے اوپر بات ہم کرتا دیکھئے نا جی انڈیا کے ایجنڈا تھا کراچی میں اس نے ایجنڈے پہ عمل کیا قبائلی پٹی میں کیا بلوچستان بلوچستان کے لئے پانچ سو ملین ڈالر سوال آنا ستر پچھتر پاکستانی ایرو روپے خرچ کیے جائتے تھے خدا کا شکر ہے کہ ان سب چیزوں پہ قابو پہ لے دیکھے بیٹوین ایٹی نائن اور نائنٹی ٹو دو تین لاکھ انڈیا سے ویزٹ ویزا لیتے تھے یہ لیتے تھے ویزا ہوتے تھے دوبائی کا اور یہاں کا ٹرانزٹ ویزا لیتے تھے دو تین لاکھ آدمی سیٹل ہو گئے اس میں خدا آ جانے کہتے ہیں راک لوگ زیادہ تر تو وہی لوگ تھے جو انڈیا مسلمان مسئبت کے مارے ہوئے یہاں امکانات کی تلاش میں آئے یہ تو نائنٹی ٹو میں میجر آمر نے ڈسکور کیا اور یہ سلسلہ بند کیا اور یہ جو ٹرانزٹ ویزا ہے اس کے سلسلہ بند کیا گیا اور یہ تو مطلب برطانیہ نے ان کو بچا لیا اللہ التاہ و حسین کا معاملہ تو کھلی گیا تھا ساری شہاتیں سامنے آ گئی تھی یہ بھاروک ستار بھی جب امکم پاکستان بنی ہے تو سب سے پہلے صویرے اٹھتے امریکی کونسٹ جنرلنٹ سے ملنے کے لیے گئے تھے ان کے لیے جنوبی افریقہ میں پناہ گائیں بنائیں امریکہ اور برطانیہ آزادی سے انہیں ویزے دیتے تھے فراوانی سے اپنا فار اسٹ کے ملکوں میں ان کے لیے پناہ گائیں بنائیں دیکھیں کب سے یہ سلسلہ شروع ہے جی اے سندھ کے لوگوں کو تربیت دی انڈیا میں راہ نے پونہ سے لے کے ممبئی تک کیمپ لگایا گیا تھا ممبئی کہا جاتا تھا اب اس وقت تو بومبئی کہا جاتا تھا بومبئی تو پھر انہوں نے دادو کی پہاڑیوں میں ان لوگوں کو تربیت دی پھر بھی یہ فرقہ واریت جو ہے لسانیت جو ہے اس کو فروغ دیا گیا اور آغاز تو زیادتی کا پیبلز پارٹی نے کیا کوٹہ مقرر کیا اس پہ کبھی عمل بھی نہیں کیا کوٹے پہ بھی جو دہی آبادی کے لوگوں کو کر لی پبلک سرویس کمیشن کو تباہ کر دیا اب تو شخال کوئی کراچی کا جو مکینہ ہے وہ سیبل سرویس میں جا سکتا ہے اور یہ بڑھتا گیا سلسلہ پھیلتا گیا اور دیکھیں نا کتنے سولہ ہزار بے گناہ آدمی مارے گئے اور ایک میڈیا یرگمال تھا اور میں ایک چھوٹا سا جلسہ ہونا تھا تین چار سار پہلے آپ کو یاد ہے جلسہ ہونا تھا تین دن تک ٹی وی سارے یرگمال تھے سارے دن گراؤنڈ اتنی تھی کہ پانچ سار 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 دن لوگ نہیں سما سکتے تھے اور سب کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ کارٹ کے کسی اور معاملے پر چلے جائیں وہ گھنٹوں اس کی پبلشٹی جاری رہتی تھی وہ تو چونکہ اس میں پھر انڈیا بدنام اور ظلیل و خار ہوتا تھا تو ہوا تو وہ اب بھی وہ ڈس انفرمیشن لیب پہ لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک بڑی منڈی ہے اور وہ حلیف ہے امریکہ کا تذبیراتی حلیف ہے سٹریٹیجک پارٹنر ہے تو اب بھی ان کے شیخ رشید نے ٹھیک کہا ہے رحمان ملک نے بے خود امران کا کہہ چکے ہیں کہ فرقہ وارا فسادات انڈیا کی ترجیحات میں شامعہ کہ پاکستان کے اندر ڈسٹرمیشن لیٹ ہوگی آئیے تو یہ ملی یکجیتی کونسل جب بنی تھی مختلف مذہبی جماعتوں کے ہی تو اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا ایک بار پھر اس کا حیاء ضروری ہے اور علماء اکرام کو کمر کس لینی چاہیے اور ڈڑ جانے چاہیے اور انیشیٹیو لینے چاہیے کسی نے کسی کو علماء خود نہیں تو اپنے تنظیم بنائے اگر مذہبی سے ایسی جماعتیں نہیں بناتی جو اقتدار ہی ان کا ایجنڈا ہو گیا ہے دیکھئے جماعت اسلامی نے کہا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے غیر جانبداری کا اعلان کرتے کرتے اچھانے کو ادھر جا کے ان سے جا ملے اے ان پی سے جا ملے ادھر جناب جا ملے یو سر رضا گلانی کیا جناب امانت و دیانت کا پیکر ہے تو وہ بھول گیا کازی صاحب نے سلسلے میں بہت کام کیا تھا بڑی مشکلات سے وہ گزرے اس کا موقع نہیں ہے تفصیلات کا دونوں طرف سے ان پر اعتراض کیا جاتا تھا ایک بڑا ایک کہتو ہے کہ جی واقع ہوا ایک صاحب میرے پاس آیا میں انہیں پہش جانتا نہیں تھا ایک صاحب کے ساتھ آیا انہیں میں جانتا تھا تو اسیڈ کے یہ تاجکستان کے ڈپٹی پرائم نیسٹر ہے اچھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھئے جب میں نے وہاں مسالحات کی کوشش کی وہاں یہی خانہ جنگی کی افغانستان والی صورتحال تھی تو میرے اپنے کمانڈر میرے خلاف ہوگا اور میری جان کو خطرہ لاکھ ہوگا لیکن حکمت کے ساتھ کام کرتے ہوئے فائنلی ہم نے اس پر قابو پا لیا یہ نائنٹی فائیو کی بات تو یہ نائنٹی سکس کیا ہے تو یہی پاکستان میں ہونے چاہیے یہ مذاکرات کریں یہ بڑی تباہی ہے کہ وہ تباہی رہی مدتوں اب جا کے کچھ عرصہ پہلے اس پر قابو پایا گیا لیکن حنوزہ دوبارہ سے یہ فرقہ ورانہ فسادات نہیں وہ تو انڈیا کبھی اسے ترک نہیں کرے گا انڈیا اس کو کبھی ترک نہیں کرے گا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں عوامی سطح پہ بھی میں نے عرص کیا کہ لوگ خود اٹھکے کھڑے ہوں جب کوئی نفرت پہ لارہا ہو علماء جو ہیں وہ ڈائلاگ کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ اس میں سارے عالم تمام مسلمانوں کی تباہی ہے اور انٹیلیجنس کو بہتر بنایا جائے وہ تو اس سے بعد نہیں ہیں گے ابھی تو آپ دیکھیں گے کچھ دن میں امریکی لاہبی اور انڈیا لاہبی متحرک ہوگی یہاں پہ بڑا پہنی ٹرشن ہے ان کی کاراپاری طبقے میں یہ سو کارلڈ سیبل سوسائیٹی یہ انسانی حقوق کے کمیشن یہ ادوائی قسم کے لوگ یہ ابھی کریں گے چھوٹ شرابہ کہ جو آپ تو وہ بڑا ٹھیک ہوگی ہے معاملہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیسے اب تجارت کھولی جائے اور یہ کیا جائے اور تعلقات بہتر بنائے جائے دیکھیں ہوا کیا ہے جو نظر آتا ہے جو بائیڈن سے امریکیوں سے پاکستان نے کہا ہے قرائن یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے افغانستان میں چاہتے ہیں استحکام ہو امریکہ رہے یا جائے اگر استحکام رکھنا ہے تو پاکستان کے بغیر تو استحکام نہیں ہو سکتا ساری فوج جو ہے ان کی اسی فیصد آرمی جو ہے ان کی ڈپلائیمنٹ پاکستان کی طرف تھی یا اس کا روخ پاکستان کی طرف تھی موسٹ لی ڈپلائیمنٹ تھی پاکستان تو مشرقی بارٹر کیا ہمیں حفاظت کریں یا مغربی بارٹر کو سنبھالیں ٹھیک تو جو بائیڈن کے درد سر تو ہے اب ابھی آتے ہیں اس پہ ایران پہ ایران درد سر مشرق کے بستہ گریٹر میڈلیسٹ ان کا درد سر رہا ہے عراق درد سر رہا ہے پھر افغانستان بھی ہے پھر چین مسئلہ جو کہتے تو ہیں کہ صرف مقابلہ ہے مہاد آرہی نہیں ہے مگر مہاد آرہی ہی ہے اچھا تو وہ اس کے بعد ہے اندرونی مسائل بھی بہت ہیں سکھوں کا کشمیر میں آرمی ان کی بھجی ہوئی ہے اچھی فیصد آرمی اگر آپ کی یہاں ڈپلائیڈ ہے اور کشمیر میں ڈپلائیڈ ہے تو باقی چائنہ کا محاذ ہے چائنہ کو محدود کرنے کے لیے امریکہ کی کیا مدد کریں گے تو وہ امریکی انتظامیہ کے سرار پہ ہے مگر انڈیا پر بھروسہ کبھی نہیں کیا جا سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پاکستان کو چوکس رہنا شاہی ہے جب تک کشمیر میں وہ اپنے اقدامات واپس نہیں لیتے اور کشمیر میں مذاکرات شروع نہیں کرتے اور واضح اعلامتیں نظر نہیں آتی کہ وہ امن چاہتے ہیں چاہیے تو امن ہی امن ہی کے لیے کوشش کرنی جی بار بار جنرل باجوہ کہتے ہیں ہمارے دوسرے اہدارے کہتے ہیں ڈی جی آئی سپی آر کہتے ہیں ہماری امران خان نے یہاں تک کہا ایک قدم آگے ہیں تو ہم دو قدم آگے جانے کے لیے تیار ہیں لیکن جب تک وہ عملن کچھ نہ کر دکھائیں اس وقت تک اس پر بروسہ نہیں کریں ٹھیک ہے جو سیس فائر ہوا ہے پاکستان بھارت کے ماہ بین ہوا ہے اور بڑی اچھی اس کو کا گیاہ شروعات ہیں اس کی ریلیٹڈ کوئی اور انفرمیشن ہے کہ یہ ہوا کیا کیا چیزیں ہوں گے یہ آگے بھی تو کچھ ہو نا یعنی آپ نے عملن ماہ کرفیو نا کچھ تو نرمی ہوئی ہے ویسے انٹرنیٹ بغیرہ کھلا ہے اور تھوڑی بہت سرگرمیوں کی اجازت ملی ہے لیکن اجتماعی سیاسی سرگرمیوں کا تو موقع نہیں دیا گیا انہیں تو جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے بیلکم کیا تو پاکستان نے اعتماد میں لیا ہے انہیں میسیجز بھیجے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے اعتماد کی بات سے آدھا ہے اور ان سب چلے بیک ٹو پولٹکس آ جاتے ہیں سردار یار محمد رین صاحب سے کچھ دن پہلے اخترمینگل صاحب نے ملاقات کی آج کل پورے بلوچستان کے حوالے سے یار محمد صاحب بڑے ان ہوتے جا رہے ہیں نہیں ان کیا یار محمد ایک انتہائی جذبت تھی آتھا انتہائی جذبت تھی اور جز بات پہ تل جائیں وہ تو بننا چاہتے تھے وزیر اعلہ بلوچستان کا تو وہ تو ان کی سپورٹ ہی نہیں تھی تو کیسے بنا دیتے ہیں انہیں اور پھر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تو مجیریٹی نہیں تھی مجیریٹی تھی تو بی اپی کی بلوچستان آمام بھی پھرٹے کی تو ظاہر ہے انہی کا آدمی بننا تھا اور میرا خیال ہے کہ ان میں سے جو آدمی نسبتاً بہتر تھا اسی کو بنایا گیا وہ صادق سنجرانی اور وہ کوشش کر رہے ہیں وزیر اعلہ جام کمال ان سے بات کر رہے ہیں امید ہے مان جائیں گے وہ آسانی سے تو ماننے والے نہیں ہیں مگر مان جائیں گے جذباتی آدمی ہیں بہت جذباتی آدمی تو حرون صاحب آرام سے بیسے مان ہی جاتا ہے جذباتی آدمی آرام سے مان دا وہ بڑے اپنی زدی بھی ہیں سب جذباتی نہیں آزرا عالمی کینورس کی طرف جاتے ہیں حرون صاحب جو بڑی خبر ہے وہ اسرائیلی جہاز پہ جو حملہ ہوا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ الزام ایران کے اوپر آ رہے ہیں اس حملے کی کیا ڈیٹیلز ہیں میرا نہیں خیال ایران یہ کرے ہیں اس نازک خیال میں ایران ایسا کیوں کرے گا دیکھیں ہوا کیا ہے وہاں بمباری ہوئی پہلے بغداد میں کچھ واقعات ہوئے پھر شام میں بہت طویل عرصے کے بعد حضب اسلامی جو ہے قاتب حضب اسلامیوں سے کہتے ہیں جو ایران کے حامی شام میں لڑ رہے ہیں ایرانی بھی ویسے پاؤں پھیلانے میں کوئی اپنا سانی نہیں رکھتا اپنا ملک سنبھالنے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی ہے اور سیریا میں اور بہرین میں اور کہاں کہاں وہ یمن میں یمن میں تو ویسے بڑا ظلم ہے جی بچے بھوک سے بھی مر رہے ہیں بمباری سے بھی مر رہے ہیں کوئی عالم ہے اسلام میں اس کا حساس نہیں پائے جاتا خیر بہرحال وہ جب بمباری اس کے چند گھنٹے کے بعد یہ باقی ہوا اور فوٹیج بھی جاری کی ہے انہوں نے مجھے تو یہ لگتا ہے دیکھ یہ دمام سے چلا تھا سعودی بندرگاہ سے اسرائیلی جہاز ہے تو پانچ فوٹ چوڑا شگاف جو ہے ڈائیومیٹر کا وہ دونوں طرف پانچ فوٹ کا شگاف ہوا ہے حملہ ویسے بچ گیا ہے جہاں کوئی نہیں کہے وہ اس سے پہلے کر چکے ہیں سکسٹی سوون کی بار میں ایک امریکی جہاز بھی حملہ کر دیا تھا تاثر یہ دیا تھا کہ مصریوں نہیں کیا تھا کہ مصر پہ حملہ کر دیا تو اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے ایرانی نہیں کر سکتے میرا یہ خیال ہے دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ بہت جا رہا ہے ہانا موڈ میں ہے انہوں نے 58 میں ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا 64 میں انہوں نے بنا لیا تھا اور اب وہ ایک نیا ایٹمی رییکٹر بنا رہے ہیں کپیسٹی اس وقت میں ان کی بہت ہے وہ فضاء سے فضاء کر سکتے ہیں زمین سے کر سکتے ہیں آپ دوست سے کر سکتے ہیں سیکنڈ سٹرائک کی ان کی کپیسٹی ہے اب وہ نیا بنا رہے ہیں ایٹمی رییکٹر ایک دوسری جگہ پہ اس پہ کوئی یورپ کو اتراز نہیں امریکہ کو کوئی اتراز نہیں کسی کو کوئی اتراز نہیں اتراز ہے پاکستان پہ ہے جس نے پتہ نہیں کس طرح مشکل حالات میں اللہ نے مدد کی اور بنا لیا یا ایران کے ایٹمی پروگرام پہ اتراز ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹم نہیں بنانا چاہتے ہیں انسپیکشن کے لئے کھولنے کے لئے تیار ہیں مگر دبا رکھیں اندیاں ختم کرے معاہدہ ہو گیا معاہدہ امریکہ نے یک طرفہ طور پہ توڑا یورپ سے مشہورہ نہیں کیا چین سے روس سے مشہورہ نہیں کیا اب وہ ایران پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں گریٹر میڈل ایسٹ کا جو منصوبہ ہے جس میں اسرائیل تھانے دار ہو جیسے انڈیا اس علاقے کا تھانے دار ہو تھانے دار ہے انڈیا کی تو نہیں چلی مگر اسرائیل تو دیکھئے نا سنٹ کا اعمال سب نہ دیئے اسرائیل کو سنٹرل کمانڈ امریکہ کی جو ہے کمال ہے کبھی کوئی ایک ملک دوسرے ملک کی سنٹرل کمانڈ کا حصہ بھی بنا ہے اب ان کی فوج ہیں قطر میں بہرین میں سعودی عرب میں امارات میں کہاں کہاں ان کی فوجتہ اس سے ایکسیس ہو گئی اور جب میڈل ایسٹ میں یہاں تک ایکسیس ہو گئی تو یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کی جاسوسی وہ کر سکتے ہیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں آسانی سے انڈیاں نے بھی کرناٹکا میں ایک جگہ پہ ایک پورا ایٹمی شہر بس آ رہے ہیں ہائیڈروجن بم بنا رہے ہیں میزائل ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنائی ہیں ایٹم ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنائی ہیں اور پورا ایک نیٹورک بنا رہے ہیں وہ ان کا سیویل نوکلیر اگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ اور آٹھ ان کے جو ریکٹر ہیں وہ اس معایدے سے مبر رہے ہیں آزاد ہیں جس میں وہ ابزودگی کر رہے ہیں مگر پھر بھی دباؤ ایران کے اوپر ہے مگر پھر بھی ایران کو پشش رہے ہیں وہ ایران پہ دباؤ ہے پاکستان پہ دباؤ ڈالنگ کی کوشش ہے انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس پہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر حملہ ہوا جہاز پہ ان کے قریب بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ جو اسکریت پسند لوگ ہیں ان کے ٹھکانے تھے آپ مجھے بتائیے اس وقت جو جون میں الیکشن ہونے والے ہیں ٹھیک ہے صورتحال یہ ہے کہ جون میں الیکشن ہونے والے ہیں اور اس تحکام جو ہے وہ ضرورت ہے وہ کبران پارٹے کی خامنائی کی مخالفین بھی ان کے معاہدہ نہیں چاہتے ہیں ایرانی اپوزیشن بھی نہیں چاہتے ہیں اس وقت ایران ایسا کیوں کرے گا کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ معاہدہ نہ ہو امن قائم نہ ہو اس علاقے میں اسی کے لئے اس قسم کی کچھ نہ کر یہ اس میں سے کچھ اور نکلے گا ایران نہیں کر سکتا ایران کیوں کرے گا ایسا ایسے صورتحال میں جب وہ کچھ چاہ رہا ہے کہ معاہدہ میں وہ رہا جائے ایرانی کرنسی کی حالت یہ ہو گئی کہ 20-25 فیصد اس کی ویلیو رہ گئی ہے اور باوجود تیل کے یعنی مہنگائی بڑھ گئی بیروزگاری بے پناہ ہو گئی وہ تھوڑا سے ریلیف چاہتے ہیں وہ تو دیکھئے وہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ پابندیاں ختم کریں ہم کھول لیتے ہیں ایٹوی تنصیبات معاہدہ کے لئے اس سے زیادہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں حارون صاحب دوسری طرف جمال خاشکی کے حوالے سے جو امریکہ نے اپنی رپورٹ پبلک کی تھی اس کے اوپر کیا ابریٹس ہیں سعودیہ کے کیا حالات ہیں پاکستانی سے سعودی حال میں کیا کر رہے گا دیکھئے جی اس میں یہ بڑی کمال کا واقعہ ہوا دیکھئے ایک تو یہ غیر متوقع طور پر امارات والے ان کا سعودی وزارت خارجہ نے اس کو منسرت کیا کل میں نے اس کے تھا امارات نے قویت سے یہ توگرف پاکستان نے حمایت کر دی سعودی رب کے اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے بڑے پیمانے پر لابینگ کی ہے انیشیٹیو لیا ہے پاکستان میں میرا گمان یہ کوئی اطلاع نہیں ہے گمان ہے کہ پرنس محمد نے خود عمران خان سے رابطہ کے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا یا عمران خان سے یا جنرل صاحب سے بہرحال لزیر اعظم کے مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ یعنی رات کو جب ہمارا پرگرام ختم ہو چکا تھا اس وقت جو ہے یہ بیان آیا ہے پاکستان کے طرف سے تو اس کے اچھا ہے بہرحال تعلقات میں یعنی بہتری آنے کے امکان ہے وہاں جو جابز ختم ہونے کا خطرہ تھا کم ہونے کا تھا ختم ہونے کا تو خیر سوال ہے نہیں ان کی اکانومیز کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی تو وہ خطرہ ٹل گیا مزید جابز پیدا ہو سکتی ہیں وہ آئل ریفائنری پہ کام شروع ہو جائے گا گواہدر میں چھیک تو بڑا خوشائند ہے پاکستان کے لیے لیکن حرم صاحب یہ کہا جا رہا تھا پاکستان جو وہاں پہ خدشات تھے اپنی نوکریوں کو اپنے کاروبار کو لے کر وہاں پر انڈینز کو سعودی عرب کی طرف سے زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے ان تمام انڈیا تو ان کا کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا وہ ریلائزیشن ہو رہی انہوں ترکوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائے قطر کے ساتھ سعودی پالیسی میں تبدیل ہی آ رہی ہے چھیک چلی اس کے ساتھ ہی میں بریک کی طرف چلی جاتے ہوں چھوڑ سی بریک لے لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے کچھ اور بھی سیاستی پہروں ہیں پاکستان کے سیاست کے جس کے اوپر میں بات کروں گی ہمارا ساتھ رہے ہیں خارون صاحب عمران خان صاحب کچھ اچھے فیصلے بھی ایسے کر رہے ہیں جو عوام کے لیے ریلیف کا باعث منہ شاید ان کے لیے بھی مددگار ہوں جیسے پیٹرل کے حوالے سے سمری گئی تھی اگرہ کی طرف سے انیس سے بیس روپے کے حساب سے سارا دن بہت سے چینل کہتا رہے ہیں بیس روپے بڑھ جائے گا بیس روپے کیسے بڑھ سکتا ہے سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں ریسنٹلی پرائیس بڑھی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پرائیس میں اول تو اضافہ ہوگا نہیں ہوگا تو فوری طور پر نہیں ہوگا اور جب بھی ہوگا تو بیس روپے نہیں ہوگا انٹرنیشنل مارکٹ میں فیول کی پرائیس بڑھ رہی ہے اس کا وقت ہم نے کھو دیا گیس کا تو خدا خدا کر کے سمجھوتا ہو گیا ہے فیول کا یہ ندیم بابر وغیرہ کو اللہ عقل دیتا سوج بوج عطا کرتا اور کوئی کمیٹمنٹ ان کے ہوتی اس وقت تو دیکھے جب یہ وائرس شروع ہوا ہے کرونا وائرس کی جلغار ہوئی ہے تو پیٹرول کا تو خریداری کوئی نہیں تھا اور پرائیسز اتنی گر گئی تھی ناقابل یقین تک گر گئی تھی آپ نے بیان کیا تھا کہ کیا راستہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ کامن سنس کے بات ہے اس کے لئے کوئی بڑا ایکسپرٹ ہونے کے ضرورت نہیں ہے تو وہ دیکھیں پیٹرل ریلیف دے دیا عوام کو اب عوام کا سمندر نکالنے کے لئے خان صاحب کہاں تیار ہوں گے کہ لانگ مارچ میں نکل آئیں ڈسکا کے حوالے سے پہلے ہی انہیں بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے سینٹ کا الیکشن ہے پھر عوام ہے نہیں نہیں پیٹرول کے قیمت مزیدہ زفنے اچھا وہ سعودیر کے زمن میں ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ جو صاحب تھے نا خاشگی یہ سعودی انٹیلیجنس کے لئے کام کرتے تھے یہ ترکیل فیصل مجھے یاد ہے ان کے بہت قریب تھے جو سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ تھے مجھے یاد ہے کہ وہ ترکیل فیصل آئے شاہ فیصل کے فرزن تھے وہ جب آیا نہیں نہیں ساری شاہ فیصل کے فرزن تھے ترکیل فیصل جب آیا کرتے تھے تو وہ ان کے لئے آئیس آئی کے مسمک کریلہ کیمہ پکایا جاتا تھا اچھا اور انار اور بڑے وہ انہیں بہت پسند تھا اور انار اور چیکو کا پودا دیا اچھا میں نے خلق سے زیادہ پودا دیا وہ ایک دفعہ گیا وہاں پہ تو انہوں نے مجھے بتایا میں دیکھ کے حران رہ گیا کہ وہ تو انہوں نے توڑے ہی نہیں چیکو چیکو ان پھلوں میں سے ایک ہے شاہد واحد پھلے جب تک اسے توڑ کے پہل نہ ڈالیں اس کی تو وہ پکتہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے توڑے ہی نہیں انہوں نے کہا میں تو سمجھا یہ آراشی درخت ہے اینی ہو یہ اس کے قریب رہے اور پھر اسے شبہ ہوا محمد بن سلمان کو کہ یہ پرنس نائف کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے بعد یہ افسوس ناکواہ کیا ہوا یہ بڑا خاندان ہے اس کی چچے جو تھے جمال خشوگی وہ بڑا تیل کی دنیا میں ان کا بڑا نام تھا انہیں ایک بڑا شہ دماغ آدمی سمجھا جاتا تھا وہ ڈیانہ کے ساتھ جو آدمی مارا گیا تھا آپ کو یاد ہے فائد کیا اس کا نام تھا نام ہے بھولا وہ ان کے کزن تھا فرسٹ کزن تھا اچھا ہاں وہ جب انہیں یہ گمان ہوا کہ یہ برسیائی سے ان کا رابطہ ہو گیا ہے اور یہ اس کے محمد بن سلمان کے بھی قریب رہے ترکیل فیصل کے بھی قریب رہے اس کے بعد یہ ہو پھر یہ ایک بات بیچ میں ایک اور اچھا انیشیٹیو ہے حرون صاحب جو لیا گیا ہے قبضہ گروپ سے زمینے واہ گزار کر آنے کاسی سوی پی لاہور نے جو پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب جو ہے نا بغیر تیاری کے تقریر کرتے ہیں محولیات پہ کہ انہیں اس پہ بہت زور دینا چاہیی تھا یہ بتانا چاہیی تھا محولیات کے مسئلے پہ کیوں یہ نیشنل پارک بنا رہے ہیں سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اس کی امیت اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے پوزیشن جو بھی کہتی رہے اور عمران خان نے اور جتنی بھی غلطیاں کیوں اور بعض معاملات میں شاید مبالغہ بھی کیا دیفینٹلی کیا ہے بعض معاملات میں ایک عرب درخت تو انہوں نے لگایا ہے وہاں ایک عرب سے زیادہ ہے یہاں اس منصوبے پہ پوری توجہ وہ نہیں دے سکے حالانکہ وہ اس میں سے لاہور نہیں پورے ملک میں جو دس عرب درخت ملانا ہے اس کے لیے انہیں میڈیا کی سپورٹ سیکھ کرنی چاہیے تھی آزاد چینلز کی ٹی وی چینلز کی سپورٹ سیکھ کرنی چاہیے تھی سیول سوسائٹی کی سپورٹ سیکھ کرنی چاہیے تھی انٹرلیکچنلز کی کرنی چاہیے تھی آزادزہ کو انبالو کرنا چاہیے تھا یونین کانسلوں کے حملے کو کرنا چاہیے تھا یہ جو ٹائگر فورس ہو کارل بنائی تھی جو خدا جانے کانس ہو گئی ہے وہ اشعہ ضروریہ کے اوپر لگائی بھی ہے اچھا وہ اشعہ ضروریہ کا وہ کیا کریں گے درخت تو دیکھئے نا لگانا کوئی ایسا کام نہیں ہے کتنی خالی جگہیں پڑی ہوتی ہیں جس پہ درخت اگر یہ لاہور کے دو تین ہزار شہری بھی موٹیویٹ ہو جائیں تو یہ شاید درختوں سے بھر جائے اس کے لئے نرسرییاں بنائیں اس کی پبلسٹی کریں وہاں بے شمار جابز پیدا ہوئی پختون خواب میں آپ کو اندازہ ہے کہ اگر درخت لگ جائیں تو بارشوں کا تناسر بیس فیصے بڑھ سکتا ہے اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے that is the only solution جو پانی کا ہمارا مسئلہ ہے اور بھی ہیں اس کے پہلو جن پہ کام کیا جا سکتا ہے فباروں سے drip irrigation سے کل میں نے آپ کا تیونس کی مثال دی تھی پانی ایک سنگین مسئلہ پاکستان ان دس ملکوں میں سے ایک ہے جنہیں خطرات لاحق ہیں گلائشیر میلٹ ہو رہے ہیں اور جس تیزی سے موسم تبدیل ہو بہت تیزی کے ساتھ میلٹ ہو سکتے ہیں آج ایک گلگیت کی طرف سے بھی کوئی خبر آئی ہے گلائشیر ایک میلٹ ہو گلائشیر تو ملٹ ہوں گے تو اس کی پشین گوئی تو پندرہ سال پہلے ہو چکے دو بڑے واقعات ہونے والے گلائشیر ملٹ ہوں گے ایک بارشوں کے علاقے بدلیں گے جس سے کچھ فائدہ بھی ہوگا مدلہ یہ ہمارا تھرپارکر کا جو علاقہ ہے اس میں فائدہ ہوگا تو اس پہ انہیں پلیننگ کرنی چاہیے کسی سمدار آدمی کو یہ کام ساپنا چاہیے لیکن حرون سب کچھ بھی کہیں جاتا ہے کہ انہوں نے قوم کو بتایا محول محول بھی کچھ چیز ہے اوہ جی بتایا ہے کام بھی تو کریں بتایا ہے بڑا اچھا کیا پر ایرٹیز میں رکھا اس کو اچھی بات ہے اچھا یہ جو قبضہ گروپوں کا آپ نے کہا تو یہ پچھلے سی سی او پیو جو ہیں کام تو وہ بھی کرنا چاہتے مگر انہوں نے ادھر ادھر الچ کے معاملہ خراب کر لیا اور اپنی اصل ترجیح کی بجائے آئی جی سے علی جنے لگے اور تقریریں کرنا لگے اور دعوے کرنا لگے نئے سی سی او پیو نے حیرت انگیز طور پر خاموشی سے کام کیا ہے خالد محمود ہوگر ان کا نام ہے غلام محمود ہوگر یہ بہت کام کیا ہے قبضہ گروپوں کے خلاف اور کوئی پبلسٹی مانگر نہیں بنے اور اپنی تشہیر پر اتنی توجہ نہیں دی چندی کام پر کیا ہے وہ منشب ہم کون ہے بہن تو پہلے بھی کبھی سرسری ذکر سنا بہت سے قبضے کیے تھے وہ نہ صرف یہ ہے کہ بہت سی زمین قبضہ گروپوں سے چھڑائی ہے اور اتنی زمین ہے میں تو سنکا احران ہوا کہیں چالیس پچاس کنال زمین ہے کہیں ہمارتے ہیں کہیں کچھ اور ہے اس سے بھی زیادہ اہم بعد ہے آفٹر اے لانگ لانگ ٹائم لاہور میں جرائم کی شرعہ کم ہو رہی ہے مجھے یاد ہے یہ انیس سو نوے کے فوراں بات ہوگا تھا جب میاں اذر ایک میٹنگ میں گورنر ہاؤس میں ہوئی میاں اذر تھا وزیراعلا مائن صاحب تھے اور ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی تھی شیخ اپورا میں اور لاہور میں تو آئی جی چودری سردار ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ اتنے ارب روپیہ چاہیے اور اتنی گاڑیاں چاہیے اس پہ میاں اذر نے برناکر کا کچھ بھی نہیں چاہیے ویلچ ہے پولٹیکل ویلچ چاہیے حمادر صاحب کے والد وہ بہت باکمال آدمی ہے وہ انہوں نے کہا اور انہوں نے عجیب کام کیا انہوں نے دو انٹیلیجنس افسر مقرر کیے بڑے اچھے اور لوگوں سے اعلان کیا کہ جہاں کہیں ٹیل پہ پانی نہیں پہنچ رہا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ڈکیتیاں ہو رہی ہیں جہاں کہیں امنیز نے ایم پی ایز نے یا بارسوخ لوگوں نے مجرموں کو پناہ دیا مجھے خط لکھیں بے شک گمنام خط لکھیں نام نہ لکھیں وہ انٹیلیجنس افسروں کو دیئے اس کو سارٹ اوٹ کریں اور اس کے بعد انہیں پکڑ لیا اس میں ایک امنی کا باپ بھی تھا ایک وزیر کا باپ بھی تھا اور ڈکیتیوں کو لہر فوراں تھم گئی جب آپ ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں اور ڈیریکشن آپ کی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو بہرحال یہ اس پہ سی سی پیو کو مبارک بات دی جانی چاہیے بہت اچھی بات ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ان کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے ہیں تو اور بھی یعنی پیشرفت ہو سکتی ہے اور دیکھیں جرم کم ہوتا ہے دو چیزوں سے ایک اخلاقی تربیہ سے وہ تو کوئی شارٹرم حال اس کا نہیں ہے ہمارے نساب میں اس کے کوئی اہمیت ہے سوشل میڈیا خرابی پیدا کر رہا ہے گندی فلمیں پرابلم کر رہی ہیں ٹی وی ڈراموں میں جو گندگی پھیل رہی ہے ان کے ذریعے جرم کو یعنی قابل برداشت گوارہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور بھروزگاری تو ہے ہی اپنی جگہ پہ فرسٹیشن ہے نہیں نسل میں کھیل کے میدان نہیں ہے لیکن بہرحال ان حالات میں اگر ایک سی سی پیو یہ کر سکتا ہے تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی کام فیصلہ باد میں بھی ہو سکتا ہے گجرہ والا میں بھی ہو سکتا ہے ملتان میں بھی ہو سکتا ہے سرگودہ میں بھی ہو سکتا ہے آخری سوال آرون صاحب آپ نے کہا تھا انہی دنوں میں کوئی نئی پولٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے دیکھیں اس پر صلاح مشورے ہو رہے ہیں صلاح مشورے ہو رہے ہیں اف نٹ اپ پولٹیکل پارٹی تو ایک پریشر گروپ بنے گا مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تھا میں نے کہا مجھ میں تو سکت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلاننک کریں ایجنڈا مرتب کریں سیول سرویس کیسی ہونی چاہیے اگری کلچر کیسی ہونی چاہیے یہ پٹوار کا مسئلہ کس طرح حل ہو پولیس نہیں کس طرح تشکیل لے جائے حضرات کے لئے کیا کیا جائے اس میں جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے اس میں ایک میں آپ کو بتا جاتا ہوں اپنا حارون خواجہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے حالانکہ ابھی ان سے رابطہ نہیں کیا چلی یہ ٹھیک ہے تو یہ کوئی ہے یعنی یہ فوری الیکشن کے لئے نہیں اگلے الیکشن کے لئے نہیں ممکن ہے اس وقت تک چلی اس پر حارون صاحب اپنی ڈیٹیلز ہم شہر کرتے رہیں گے مگر یہ اس پر غور و فکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تینکیو سوما چارون صاحب وقت ختم ہو گیا مجھے اجازت جی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ